ہاں لے دل کس کو سونا لے آپ کے ہوتے ہوئے ہاں لے دل کس کو سونا لے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے ہاں لے دل کس کو سونا لے آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفہ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام میں مصطفہ ہوں یہ میری پہچان ہے غلام مصطفہ ہوں آپ کے ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے غلام مصطفہ ہوں میں غلام مصطفہ ہوں آپ کے ہوتے ہوئے اپنے جینا اپنے مرنا اب اسی چوکھتے ہیں اپنے جینا اپنے مرنا اب اسی چوکھتے ہیں ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب اللہ فیہم آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب اللہ فیہم آپ سے ہوتے ہوئے میں انہیں دوں کیوں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے جائے جائے اہل محلہ اور جملہ مریدین اجدی ایک خوبصورت قریب پرسائی جو کہ ساڑھے قزید نے حافظ مدنی رضا صاحب نے قرآن مقدس حفظ پرمایا اللہ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر شکرانہ آتا کرنے باستے اس میں پلے پاکتہ انعقاد ہے میں سمیمِ قلب دینار مہترم جناب صفیاء خان صاحب آجی محمد اکبر صاحب برادر مکرم قاری محمد گلفراد صاحب اور آتے پورے خامدانوں مبارک بات پشت کرتا کہ اللہ کریم نے انہیں سعادہ دینار میں عمل فرمایا دعاہ اللہ کریم اس سارے عزیز لوں اسے قرآن دے فیض لوں اگے لے کے چلن دی توفیق عطا فرمائے عمل پیرا ہو کے لوگہ تک پہنچان دی توفیق عطا فرمائے سرکارِ دعائیم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم درشاق فرمایا کہ صحابہ پاڑے بھی چوچنگا جڑا کے لائے صحابہ اکرام اللہ علیہ وآلہ مجمعین کے مختلف خلیف اشخاص دے نال ہے فلانا چنگا فلانا چنگا لیکن دنیا والے لوگ اپنے مصطفیٰ دے پیغام دیتا کہ خیر وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ پاڑے بھی چوچنگا جڑا ہوئے جڑا قرآن پاک تھی تعلیم پڑے اور پھر دنیا مصطفیٰ پہلے پر سکھیں پھر دنیا تک اس کا فیض عام کریں سرکارِ دعائم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا صحابہ کو میرے مصطفیٰ نے پوچھا ہے صحابہ کا سو سو سخی کہوں ہیں سخی مولوظر محمد نار سخی اگر پوچھیا جائے یقیناً اہلِ محللہ یا اہلِ انعاقہ اس معزز شخصیت کا نام لیسن جتنوں اللہ نے صحابہ کا ملدہ عطا فرمایا ہو سن صحابہِ اکرام اللہ علیہ وآلہ مختلف صحابہ دینا عرض کیتے یا رسول اللہ فلانا سخی ہے فلانا سخی ہے فلانا سخی ہے میرے معبود صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ نے صحابہ دی سوچا دادارہ اس اندازنا تبدیل فرمایا فرمایا صحابہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ جو بن مانگے عطا کر گیا جو ہزاراں اہم بکھتے باوجود رسطہ آپ فرما رہا گیا جو بن مانگے عطا کرے وہ سخی ہوتا ہے جو بن مانگے عطا کرے منگن والے کو منگے جو جا رہا فرمایا جو بن مانگے عطا فرمائے وہ سخی ہوتا ہے تو سرکانہ اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ میں سخت و بٹی سخی ذات شات اللہ رب العالمین کس لی ہے بھئی بھئی بھولو ذرا محبت پھر دواڑے میرے عطا سنورِ قائعات تاج دارِ مدینہ سن اللہ دال علیہ وآلہ فرمائے صحابہ اللہ رب العالمین کی ذات و بات قائعات اندر جنی سخت و سخی ذاتیں میں مصطفیٰ کی ذاتیں معلوم آیا اللہ رب العالمین کی ذات بھی سخی ہے تو آڑے میرے عطا سرِ قائعات کی ذات بھی سخی ہے اور تشری شخصیت جنہ دے بارے قیامت تک مستے میرے مصطفیٰ نے اعلان فرمایا میرے بھائی آج اپنے سینیاں دے اندر اس کا لوگ بٹھانتی ضرورہ دے شاید اس کی معاشرے دے اندر سوچ بھی اپنے بچیاں نو دین تھی طرح فراغن تیتا دین تے دنیا تے میدان تے اندر پچھے رائے جائے گا ضروریاں تے دنیا اس تو بھنکو لالا کو جائے گا نا نا میرے بھائی اللہ کریم ایسا ہی نامتہ فرما رہے نے شرکار دو آلہ صلی اللہ تعالیہ صلی اللہ اللہ تعالیہ نے فرمایا لوگوں ہو سب تو بٹی ذات سفی ذات اللہ رب العالمین دی ہے پھر مصطفیٰ کریم علیہ طے یا تو میں سنا دیا ہے اور تیسری حصدی میں بارے قیامت تک وست جڑا میرے مصطفیٰ اعلام فرما کے کہنے کریم نے فرمایا لوگوں ہو جڑا مسلح سے بیٹھے نوگن و قرآن تی تعلیم سکھا رہے ہیں سفر و بٹی سخیزان عصدی ہے گھر دے سمجھ آئے تھے جڑا مسلح دفعہ کے قرآن تی تعلیم عام کر رہا آپ اندازہ فرماؤں کائنات اندر محبوب نے اپنی ذات تو بعد اس شخصیت کا نام لیا ہے اس شخصیت کا نام لیا ہے جس میں مسلح دفعہ کے لوگوں نے دلہ دے اندر قرآن بہت سکھا رہا ہے سبحان اللہ اس پجھے تمہیں نبائی آج انسان اپنے سوچے رکھے میں اپنے دین اولاد ہوں دین دنال قائم پرنے مان بدنی میں دنیا دے اندر پچھے رہ جائے گا میری معیشہ چاہ کیا بنے گا سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے غلام آیا حرس کی دیا رسول اللہ یا حمیب اللہ اے میرا چھوٹا بھائی جنابی خدمت آلیا دے اندر پیش پیش رانے سوڑیاں حربے لے جناب دے آس پاس رانے پاڈی بار کا دے اندر حدیثوں سکھتا رانے قرآن دی تعلیم دے نال پریسی نے دو منابر کرتا رانے لیکن سوڑیاں فکمائے میں دنیا داری دے امور دے نال میرا ہاتھ میں بٹاندہ میرے نال زمین دارا نہیں کراندہ میرے نال دنیا دے معاملات نہیں کراندہ اور میرے آقاقری نے مشکر آنکے کیسا خوبصورہ جواب عطا فرمایا میرے بھائے آج اس جواب انہوں سے اندر پیٹھانے حقیقی خالق مالک مالک او اللہ دی ذات راجت نہیں اللہ عقید توحید تائی مکمل ہو سکتے جتے انسان اللہ نوبادہ اولا شریف من رہے انہیں ہر صفات نال خالق رازے کی اللہ نومنہ ہوئے گا صرف یہ نہیں کہ باز کی لا الہ الا اللہ بات اولا شریف پردنے فرمایا صفات اور ذات نال جتنی ہیں خالق مالک رازے جدہ استثنیت نال اللہ نومنہ کا کان کر کے عقید توحید ہی کامی رہتا ہے عقید ہے انسان اکتا میرا بچہ اگر میں دین دی پاس راگر کی تھی دنیا در پیچھے رہ جائے گا پیسے کیسے کمائے گا دولت کیسے آئے گی گھرد معاملات کیسے چل سکتا ای حدیث پاک ساڑھے باس پر مشہلت کا صحابی نے آج کی تھی یا رسول اللہ یا عبی برنا سارا سارا دن جناتی دھومتے آلیاں دے اندر راندہ زمین دارا نہیں کرواندہ کام کا جنڈا میرا حق نہیں بٹاندہ میرے آقا کریم علیہ تیات و سنہ نے فرمایا میرے بنا ہو سکتا ہے تیرے کر جیڑا رزقہ آری ہے اللہ کریم اس کی وجہ تو عطا فرمانیا ہوئے رہان اللہ سے کتنے پیارا انداز اپنایا ہوگا یعنی تیرے کر جو رزقہ آری ہے اللہ اس دی وجہ تو عطا کرے گا اور انسان اپنی آنا ہو قرآن دی طرح راگے پھرے گا یقینان اللہ رزق دے اندر بھی برکتے مڑھ والا ہو میرے بھائی حاجے قرآن دا بڑا مکام ہے بڑا تر جائے بڑا مرتبہ ہے آؤ پہ لے ناظر دی دل کر دے آئے اور صبح دے قائم اور والدہ اپنے اولادہ نوٹھا کے مسجد دی طرح پیت رہیاں دے شہدہ مہ آلوے شہدہ مہ آلوے ہر اپنے سے ہر انسان قرآن دینا لالک جوڑانے والا ہے قرآن دینا محبت پیار رکھنے والا ہے شویرے شویرے بے تھاڑوں ملتے ماں ہوئے پاپ ہوئے کیوٹی عدا کرنے اولیاں چھو پکر پکر کے آناکھوں مسجد دی طرح پیارنے آشکر دینے استاد مغرمینو نماز سکھا دینہ استاد مغرمینو جنازہ سکھا دینہ کیسو ناظرے قرآن پاپ پڑھنا سکھا دینہ اور رب بولا لامین تیسی شانہ دی مالک ذات او جدہ انسان تا بچہ ناظرے پڑ جائے بے ٹی ہوئے یا پیٹا ہوئے او رب بولا لامین فریشتیا نو فرماندہ میرے فریشتو ذرا کالدسو جی پروردگار آلم فرمایا جدہ کوئی میند تش مزدوری کر لے سلا ملنا چاہی دے یا نہیں اج کر دینے پروردگار آلم انسلہ ضرور ملنا چاہی دے میرا رب فرماندہ قواب بڑھ جاؤ میرے بندے نے میند کی تیئے مزدوری کی تیئے میند مزدوری کیا ہے سویزیں اٹھ اٹھ کی اپنیاں نہ دوں بچے بھی طرف لے آمداریاں بچائے تا بڑا اکھا لگتایا لیکن آج اسے بچے نے ناظرے قرآن پاک پڑھنے آئے میرا بسلو شان عصمت والدہ یوں ایتا کر رہی آنا قرآن کی پڑھ جاؤ میں غالدین کی سنگ کی پڑھ دیا خطا آماما فرما چھوڑیاں میں